بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ کاشانائے بسیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان کامل اس کے لکھنے والے کا نام ہے استاد شہید مرتضی متحری اس کا بیسوں پارٹ ملائزہ فرمائی ہے مختلف مقاتب فکر کے نظریات کی تفصیل اس میں شک نہیں کہ خدا انصاف اور نیکی کرنے اور خرابتداروں کو کچھ دینے کا حکم کرتا ہے وہ بدکاری بری حرکتوں اور سرکشی کرنے سے رکھتا ہے وہ تمہیں آگاہ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یہ کی سورہ نحل کی آیت نمبر نوے گزشتہ نشست میں کامل انسان کے بارے میں طاقت و قوت کے نکتہ نگاہ سے بحث کی گئی تھی اس مکتب میں کامال فقط طاقت کے مساوی ہے اور نقص کمزوری کے مساوی ہے حتیٰ کہ اچھے اور برے کو بھی اسی پیمانے اور اسی میار سے جانشاہ اور پرکھا جاتا ہے اچھے کے معنی طاقتور اور اچھائی کا مطلب طوانائی ہے اور برے کے معنی کمزور اور برائی کا مطلب کمزوری ہے عام طور پر فلسفی اپنی بحثوں کی توجہ کامال اور نقص کی بنیاد پر اور متقلمین حسن و قبع یعنی نیکی اور بری کی بنیاد پر کرتے ہیں جبکہ مکتب خدرت میں ان دونوں ہی کو طاقت اور کمزوری کے میار پر جانچا گیا ہے فلسفی کہتے ہیں کہ کامال اور نقص ان کے نزید کامال کے معنی طاقت اور نقص کا مطلب کمزوری ہے متقلمین کہتے ہیں حسن و قبع یعنی نیکی و بدی ان کے خیال میں نیکی کے معنی طاقت اور بدی کا مطلب کمزوری ہے تاہم مکتب قدرت میں حق و باطل اور عدل و ظلم کو بھی قدرتی طور پر اسی پیمانے یعنی طاقت اور کمزوری کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے یعنی حق ایسی چیز نہیں جو طاقت سے جدہ ہو سکے اور باطل ایسی چیز نہیں جو کمزوری سے جدہ ہو سکے عدل اور ظلم کی بھی یہی صورت ہے یعنی عدل کے معنی طاقت اور ظلم کا مطلب کمزوری ہے لہٰذا اگر دو شخص آپس میں لڑ پڑے اور ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہوں اور غالب آ جائے تو اس مکتب کے مطابق وہی زیادہ کامل ہے بہتر ہے نیز صاحب حق اور صاحب عدل بھی ہیں اس کے برقص جو مغلوب ہو جاؤں اور شکست کھا جائے وہ ناکس ہیں مغلوب ہونا اور کمزور ہونا ایک نقص ہے اور اس کے معنی برا ظالم اور باطل پر ہونے کے ہیں بنا بری اس مکتب میں دو غلطیاں وجود رکھتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس مکتب میں طاقت کی قدر کے سوا تمام انسانی قدروں کو نظرانداز کر دیا گیا ہے یعنی یہ کہ طاقت خود ایک انسانی قدر ہے اور آج کل کی اسطلاح میں ایک خوبی ہے اور ہمارے اپنے فلسفیوں کی اسطلاح میں ایک کمال ہے اس میں شک نہیں کہ طاقت کمال کے مساوی ہے لیکن کمال طاقت کے مساوی نہیں ہے لہٰذا ہمارے حکمہ اور فلسفی ذات واجب الوجود کے بارے میں یہ ثابت کرنے کے بعد کہ وہ وجود محض ہے اور وجود محض کمال کے مساوی ہے اس کے بعد وہ ہر چیز کو جو کمال کے مساوی ہو ذات سے خدا کے لئے دلائل سے ثابت کرتے ہیں اور ان میں سے ایک قدرت ہے قدرت اپنی ذات کی حد تک کمال ہے اور وہ جو کچھ بھی ہے کمال ہے جیسا کہ علم، ارادہ، اختیار اور زندگی کمال ہیں لہٰذا انسان کے بارے میں بھی اس بات کی تردیب نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے لئے بھی قوت اور قدرت ایک کمال ہے کمزوری کی جانب میلان رکھنے والے مقاطب کہ جنہوں نے کمزوری کا پرچار کیا ہے وہ قطع طور پر غلطی ہیں غلطی پر ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ قدرت تنہا کمال نہیں ہے جیسے کہ حق تعالیٰ کی ذات میں بھی قدرت واحد صفت کمالیہ نہیں ہے بلکہ ذات حق کی بہت سی صفات کمالیہ اور بہت سے اسمائے حسنہ ہیں اسمائے حسنہ ہیں ان صفات کمالیہ میں سے ایک قدرت ہے اور ان اسمائے حسنہ میں سے ایک اسم ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی صفت کمالیہ فقط قدرت ہی ہو اس مکتب کی پہلی غلطی جو اگرچہ پہلی غلطی سے بڑی نہیں تو چھوٹی بھی نہیں ہے اور وہ خود قدرت کے بارے میں ہے پھر نہ صرف یہ کہ اس مکتب میں قدرت کے علاوہ دوسرے کمالات اور قدروں کو نظرانداز کر دیا گیا ہے بلکہ نظریہ قدرت کا مدعی ہونے کے باوجود اس مکتب نے قدرت کو بھی ٹھیک طور پر نہیں سمجھا کیونکہ اس نے قدرت کو صرف ایک چیز میں دیکھا ہے یعنی اس کے دو مختلف درجوں میں سے صرف ایک درجے کو پہچانا کہ جو حیوانی قدرت ہے حیوان کی قدرت اس زور سے عبارت ہے جو اس کے پتھوں میں ہوتا ہے حیوان کی تمام قدرت ازلاتی ہے جو اس کے ازلات یعنی پتھوں میں پائی جاتی ہے اور اس کی تمام خواہشیں بھی نفستانی خواہشیں ہوتی ہیں انسان کا انتیاز یہ ہے کہ اس نے پتھوں کی قدرت کے علاوہ بھی قدرت کا ایک مبدع وجود رکھتا ہے یعنی بالفرض اگر ہم مکتب قدرت کے حامل ہوں تو نتیجہ وہ نہیں ہوگا جو نتشی نے افس کیا کہ جس کی بنا پر انسان کے لئے قدرت کے تابع ہونا ضروری ہے لہٰذا آپ قدرت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور جب آپ کو قدرت حاصل ہو جائے تو جو بھی کمزور ہو اس کے سر پر ضرب لگائیں اپنے نفس کی پرورش کریں اور اس دنیا کی مادی نعمتوں سے بہرمند ہو لیکن نہیں اس قدرت کا نتیجہ بھی یہ نہیں ہے اب میں اسلامی معیارات کے ساتھ ایک وضاحت کرتا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک داستان سے افتدا کرتا ہوں حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں کسی جگہ سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ کچھ مسلمان نوجوان ایک پتھر کو وزن اٹھانے کی مشک کے طور پر اٹھا اٹھا کر اپنا زور آزما رہے تھے وہ ایک بڑا سا پتھر تھا اور اس کے ذریعے ان کے زور کا اندازہ کیا جا رہا تھا جیسے آج کل وزن اٹھانے کے مقابلے ہوتے ہیں ان میں کوئی کہتا تھا میں نے خوب وزن اٹھایا اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے خوب اٹھایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس مقابلے کا سالس بن جاؤں یہ سن کر سبھی خوش ہوئے اور انہوں نے یہ تجویز مان لے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں تمہارا سالس ہوں اب میں تمہیں پتھر اٹھانے کی ضرورت اب تمہیں پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے لئے ایک میار مقرر کرتا ہوں جس سے پتھر اٹھائے بغیر ہی پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ طاقتور ہے پھر آپ نے فرمایا وہ شخص جسے نفس ایک گناہ کی ترغیب دے اس کے اندر گناہ کی خواہش بھی ہو اور پھر بھی وہ اس خواہش کا مقابلہ کرے نہیں اس کسی کو کوئی چیز پسند ہو کہ جس میں گناہ اور ماسیت ہو لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نفس کے مقابلے پر ڈٹ جائے تو وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفسانی خواہش کے مقابلے میں قوت ارادی کو پیش کیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ زور فقط یہ نہیں ہے پتھر زمین سے اٹھا لیا جائے اور قدرت فقط یہ نہیں ہے کہ ایک بہت وزنی چیز کو اٹھا کر کندے پر رکھ لیا جائے کیونکہ یہ ایک ایسی کی قدرت ہے جو پتھوں کے اندر ہوتی ہے اور یہ ہیوانات کے پتھوں میں بھی پائے جاتی ہیں یہ قدرت انسان اور ہیوان کے درمیان مشترک چیز ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ قدرت کمال نہیں ہے قدرت کمال نہیں ہے یہ ہے تو وہ بھی ایک کمال ہے یہ بھی ایک کمال ہے لیکن انسان کے بازوں اور اس کے بدن کے پتھوں میں جو قدرت پائی جاتی ہے اس سے بالاتر یعنی قوت ارادی ہے اور یہ وہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشوں کا مقابلہ کر سکے اسی منطق کے بنا پر اسلامی اخلاق اور بالخصوص ہماری عرفانی عدبیات میں ہمیشہ ان مسائل کو ایک قدرت کا نام دیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا تمام لوگوں میں زیادہ شجاہ دلاور اور دلیل وہ شخصے جو اپنی نفسانی خواہشات پر غلبہ پالیں یہاں پھر شجاہت قدرت اور غلبے کا مسئلہ ہے جیسا کہ سادی شرازی نے کہا یعنی مردانی یہ نہیں ہے کہ انسان دوسرے کے مو پر بکہ کھیچ مارے بلکہ حقیقی قوت یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہش کے برخلاف دوسرے کا مو میٹھا کر دے موزی مانوی کہتے ہیں وقت خشم و وقت شہوت مرد کو طالب مردی چنینم کو بکو جو تیش کی حالت اور نفسانی خواہش کی بھڑت کے وقت اپنے آپ کو پابو میں رکھے ہم جگہ جگہ ایسی ہی مرد کی تلاش میں ہیں یہاں وہ مردانگی کو اس طرح جانچتے ہیں یعنی جب انسان کا غصہ بھڑک اٹھے اور آگ کی بھٹی میں تبدیل ہو جائے تو مرد وہ ہیں جو قومی ارادے کا مالک ہو اور یہ آگ کی بھٹی جو غصہ کی آگ ہے اس کا مقابلہ کرے اسے کہتے ہیں مرد اسے کہتے ہیں قوت اور قدرت نیز جب شہوت جوش میں آ جائے اور انسان کو بے اختیار کر دے تو قدرت یہ ہے کہ انسان اس وقت اپنی شہوت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے علماء اخلاق نے جو اخلاقی خوبیاں بتائی ہیں اور نتشی نے اسے کمزور کہہ کر ان کی نفی کی اور انہیں رت کر دیا ہے اگر ہم ان کی صحیح جانچ پر تار کرے تو ظاہر ہوگا کہ وہ سب قدرت اور قوت کی علامتیں ہیں اس کے ساتھ ہی ہم یہ مانتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ چیزیں جو در حقیقت قدرت نہیں بلکہ کمزوری ہیں غلطی سے قدرت سمجھ لی جاتی ہیں لہٰذا علماء اخلاق نے ہمیشہ کہا ہے کہ جذبات کو عقل اور ایمان کے ساتھ توام ہونا چاہیے یعنی صرف یہ کہ انسان کے جذبات یقلق برانگیستہ ہو جائیں کافی نہیں ہیں بلکہ انہیں اخل کی ترازو پر دھولنا چاہیے کہ آیا یہ جذبات بجا اور منطقی ہے یا نہیں مثلا سادی شرادی کہتے ہیں ترہم بر پلنگتیز دندہ ستمکاری بودھ بر گو سفندہ گو سفندہ پھاڑ کر پھاڑ کھانے والے چیتے اور بھیڑیے پر رحم کرنا بیچاری بھیڑوں پر ظلم ہے یعنی اگر آپ کسی شخص کو اس بھیڑیے پر رحم کھاتے ہوئے دیکھیں جس میں سینکڑوں اور بھیڑوں کو کھار کھایا ہو تو جان لیں کہ یہ رحم بھیڑوں کے بارے میں ظلم کے برابر ہے بلا شبہ یہ ایک مثال ہے مقصر اس کا یہ ہے کہ ایک ظالم انسان پر رحم کھانا دراصل محکوم مظلوم اور محروم لوگوں پر ظلم ہے ظالموں پر کمزور لوگ ہی رحم کھاتے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے ایسے مرد اور عورت کے بارے میں جو زنا کرے چنانچہ اگر ایک بیوی والا مرد زنا کرے تو اسلام میں اس کی سزا سنگسار کرنا فتل کردینا اور مار ڈالنا ہے نیز اگر شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کی سزا بھی سنگسار کرنا ہے جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے اور جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو حکم خدا کے نافذ کرنے میں تم کو ان کے بارے میں کسی طرح کا ترس اور لحاظ نہ ہونے پائے اور دونوں کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو وہاں موجود ہونا چاہیے یہ تھی سورہ نور کی آیت نمبر دو یعنی مومنین کا ایک گروہ وہاں موجود ہونا چاہیے اور وہ لوگ جائیں اور انہیں قتل کرنے کے کام میں شرکت کریں لیکن یہ کیسا مقام ہے کہ وہ کمزور نفوس کے لوگ جو معاشرے کی بلندتر مصلحتوں کو نہیں سمجھتے جب یہ دیکھتے ہیں کہ دو انسان مارے جانے والے ہیں تو ان کے جذبات اُبھرتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ان پر رہن کیا جائے انہی جیسوں کے خیال کی تردید کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ موقع الہی سزا کے اجرا اور قانون خداوندی پر عمل کرنے کا ہے جو بنین و انسان کی بلند اور حمائیر مصلحتوں کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اور اس میں رحمدلی کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ یہ رحمدلی معاشرے پر ظلم ہے یہ بات آج کل بھی بہت زیادہ زیرے بحث رہتی ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فانسی کیوں دی جائے موت کی سزا میں کیا معقولیت ہے موت کی سزا سرہ سر غیر انسانی فعل ہے ان کی بات کا مطلب یہ کہ مجرم نے خواہ کسی بھی جرم کا اعتقاب کیا ہو اسے موت کی سزا نہیں دینی چاہیے پھر اس کی توجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مجرم کی اصلاح کرنی چاہیے یہ ایک عجیب اور بہت بڑا مغالطہ ہے اس میں شک نہیں کہ مجرم کی اصلاح کرنی چاہیے اور ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے کہ ان سے جرم سرزد ہو لیکن یا تو معاشرے میں ضرورت کے مطابق تربیت نہیں ہو نہیں ہو پاتھی جیسا کہ اکثر معاشروں کا حال ہے اور نصف یہ کہ اصلاح کے عوامل وجود نہیں رکھتے بلکہ فساد اور بگاڑ کے عوامل وجود رکھتے ہیں بالفرض اگر اصلاح کے کافی عوامل وجود رکھتے ہیں تو بھی معاشروں میں ہمیشہ انحراف کے عوامل بھی ہوتے ہیں اور وہ اصلاحی عوامل کے باوجود جرائم کے ارتکاب کا موجب بنتے ہیں ان کا کیا علاج کرنا چاہیے جو ہی موت کی سزا منصوب کی جائے گی اس کے ساتھ تھی وہ جرم جن کی تمام کوششوں کے باوجود اصلاح نہ ہو سہی ہو یا معاشرے میں تربیتی حوامل وجود نہ رکھتے ہو یا بالفرض موجود ہیں لیکن کافی نہیں ہیں تو وہ پہلے کی طرح جرائم میں سرگرم ہو جائیں گے کیا یہ درست ہے کہ ہم آج اس بہانے کے مجرم کی اصلاح کرنی چاہیے اسے چھوڑ دیں تاکہ وہ جرم کر لیں اور پھر اس کی اصلاح کریں یہ تو ارتکاب جرم کے لئے مجرم کی حوصلہ افضائی کرتا ہے حوصلہ افضائی کرنا ہے مجرم کے لئے حوصلہ افضائی کرنا ہے کیونکہ وہ مجرم کہتا ہے معاشرے نے آج تک میرے اصلاح کے بارے میں نہیں سوچا جب میں بچہ تھا تو میرے ماں باپ نے میری ترجیت اور اصلاح نہیں کی اور جب میں بڑا ہو گیا تو بھی کسی نے میری اصلاح نہیں کی بہتر ہوگا کہ میں جرم کروں اور مجھے گرفتار کر کے قید خانے میں بھیج دیا جائے اور وہاں میری ترجیت اور اصلاح کی جائے تاکہ میں ایک اچھا آدمی بن جاؤں میں ایک اور مجرم کہتا ہے چور کے ہاتھ کٹنے کا کیا مطلب ہے یہ غیر انسانی فیل ہے یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جس کی دینائی کمزور ہیں آپ افبرات میں جرائم کے صفحات پر نگاہ ڈالیں تو دیکھیں گے کہ چوری کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ کتنی کثیر مفدار میں مار لوٹا جاتا ہے اس میں کتنے ہی اور جرائم بھی ہوتے ہیں اور کتنے انسان مارے جاتے ہیں اگر چور کو قرار واقعی سزا دی جائے اور چور کو پورا پورا یقین ہو کہ اگر وہ چوری کرے گا تو پولیس اور کانون کے چنگل میں پھس جائے گا پھر کانون اس کی چار انگلیاں کار دے گا اور جرم کا یہ داغ مرتے دم تک اس کے بدن پر رہے گا باہدہ اگر دو چوروں کو بلکہ ایک ہی چور کو ایک مرتبہ یہ سزا دی جائے تو چوری مکمل طور پر ختم ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ بند ہو جائے آج سے پچاس یا ساٹھ سال تیشتر جو حاجی مکہ کہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہربستان میں چوری کی وجہ بڑی عجیب تھی حاجیوں کے وہ کافلے جن میں دو ہزار سے کم افراد ہوتے وہ ان راستوں پر سفر کرنے کی جورت نہیں کر سکتے تھے حران کہ وہ مصلحہ ہوتے تھے اور اپنے ساتھ فوجیوں کو لے جاتے تھے اس کے باوجود بھی کوئی سال نہیں گزرتا تھا جب یہ نہ سنا جاتا ہو کہ بدووں نے حاجیوں کے کافلوں پر شبخون مارا اتنے آدمیوں کو مار ڈالا اور اتنا مار لوٹ کر لے گئے سعودی حکومت نے خواہ ہزاروں بورے کام کیے ہوں لیکن کم از کم یہ اچھا کام کی ہے کہ چور کو عرفات میں یا مینہ میں یا نا جانے کہاں لائے گیا ان دنوں میں وہاں تمام حاجی موجود تھے اور قرآن کے حکم ان کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو وہاں موجود ہونا چاہئے کہ مطابق ان سب کی موجودی نے اس کا ہاتھ کارڈ دیا گیا اور چور کا ہاتھ بھی کارڈ دیا گیا پھر دیکھنے میں آیا کہ وہ سب لوگ جو چور تھے ان کی اصلاح ہو گئی اور آخر کار چوری کا خاتمہ ہو گیا بلا شبہ ان میں سے کچھ لوگ سخت ناداری کی وجہ سے چوری کرتے تھے اور وہ ناداری اب بھی موجود ہیں کیونکہ فقط سعودی شہزادیں ہی مالدار ہیں پھر لوگوں نے دیکھا کہ حاجیوں کا سامان گر جاتا ہے اور کئی دن گزر جاتے ہیں لیکن کوئی شخص اس پہ ہاتھ لگانے کی جورت نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودِ قرآنی حُقن خدا کے نافذ کرنے میں تم کو ان کے بارے میں کسی طرح کا ترس اور لحاظ نہ ہونے پائے کہ مطابق چوری کرنے والے کو صحیح مقام پر کماہوں کا سزا دی جاتی ہے یعنی یہاں رحم کھانا غیر منطقی ہے اور کساوت کے مواقع بھی اور ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکتبِ قدرت مکتبِ قدرت جو ہمیشہ قوت کا دم بھڑتا ہے اور برتر مرد کا نعرہ لگاتا ہے اس نے جہاں دوسری انسانی قدروں کو نہیں پہچانا خود قدرت کی حقیقت کو نہیں جانا کہ وہ کیا ہے ہاں صرف طاقت اور قدرت یہ کہ انسان دوسرے کی مرد کے لیے دوڑے اور حقیقی صاحب قوت و قدرت روح وہ ہیں جو اپنے فرزندوں سے کہتی ہے ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مردگار بنو امام علی علیہ السلام اپنے دو عزیز فرزندوں حسن اور حسین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں پیارے فرزندوں تمہاری قدرت اور تمہاری قوت کو ہمیشہ مظلوم کی مدد میں کام آنا چاہیے اور ظالم کے ساتھ جنگ میں صرف ہونا چاہیے یہ ہے قدرت لیکن وہ دشمنیاں حسد اور نفرت ہیں جو نتشی پیش کرتا ہے ارتفاقاً وہ سب کی سب کمزوری سے جنم لیتی ہیں ہاں تو جس آدمی کا دل ہمیشہ یہ چاہتا ہو کہ لوگوں سے انتقام لے جو آدمی لوگوں کی بڑائی چاہتا ہو جو شخص سیڈزم میں مقتلع ہو اور ہمیشہ لوگوں کو تکلیف پہنچ چاہتا ہو جیسا کہ نتشی نے کہا ہے وہ ایسی باتیں قدرت کی وجہ سے نہیں کرتا بلکہ کمزوری کی بدولت کرتا ہے کیونکہ انسان جتنا زیادہ صاحب قوت ہو اتنا ہی اس کا حسد اور کینہ کم ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں طاقت اور قوت کینے کو ختم کر دیتی ہے یہ جملہ بڑا عجیب ہے جس کی بنیاد بہت دقیق نفیاتی مشاہدے پر رکھی گئی ہے آپ فرماتے ہیں طاقت کینے کا ختم کر دیتی ہے یعنی جب انسان اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہے تو اس میں دوسروں کے لئے کینہ باقی نہیں رہتا اس کے پرکس کمزور آدمی ہے یہ کمزور آدمی ہی ہے جو ہمیشہ دوسروں کے لئے کینے رکھتا ہے اور ان سے حسد کرتا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ غیبت کے بارے میں ہے اور وہ بھی بڑا بیش بہا ہے آپ سے پوچھا گیا جو لوگ غیبت کرتے ہیں جن کا عجید چاہتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہیں اور دوسروں کی بدگوئی کر کے لذت محسوس کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ وہی لوگ ہیں جو کمزور آجز اور ناتوا ہوتے ہیں کمزور آدمی کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹ پیچھے برائی کرے غیبت ایک کمزور انسان کی کوشش کی انتہا ہے ایک قوی اور صاحب قدرت انسان جو اپنی روح میں قدرت کا احساس کرتا ہے اسے غیبت کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور وہ غیبت کو گھٹیا اور کمزور انسانوں کا کام سمجھتا ہے آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام غیبت کو کمزوری پر مبنی قرار دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک مختدر روح ہرگز غیبت نہیں کرتی حتی کہ آپ زینا کو بھی کمزوری کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں غیرت نمت کبھی زنا نہیں کرتا یعنی ستاری دنیا میں ایک آدمی بھی جو اپنے اندر ذرہ بھر غیرت نہیں رکھتا ہے اس نے کسی عورت سے زنا نہیں کیا ہے اور دوسروں کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالا ہے ہاں وہ فقط بے غیرت آدمی ہے جو یہ کام انجام دیتے ہیں بے غیرت آدمی سے مراد وہ انسان ہے جو اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے یعنی وہ آدمی کے اگر دوسرے اس کے ناموز کے ساتھ وہی کام انجام دے تو اسے تقلیف نہیں ہوتی وہ فقط بے غیرت لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں اور ویور لوگ ہرگز زنا نہیں کرتے لیکن نتشہ ان قدروں کو نہیں پہچانتا اور وہ کہتا ہے کہ قدرت کے معنی بازو کی قوت اور اسلحے کی طاقت کے ہیں قدرت کے معنی اپنے پاس لوہا ہونا اور اس کے ساتھ دوسروں کے سر پھوڑنا ہے اس کا سپرمین ایک بہت بڑا حیوان ہے اور وہ ایک ایسا مرد ہے جس کے بازووں میں بہت زیادہ زور ہے لیکن اسے روحانی قدرت اور قوت کی قطن کوئی خبر نہیں ہے پس اسلام کے مکتب میں قدرت ایک انسانی قدر ایک انسانی کمال اور کامل انسان کے چہرے کے خطوط میں سے ایک خرط ہے اس میں شک نہیں کہ اسلام کمزور انسان کو پسند نہیں کرتا اور خدا خصوص اور کمزور انسان اچھے نہیں لگتے لیکن پہلی بات تو یہ کہ اسلام قدرت کو انسان کی واحد قدر نہیں سمجھتا اور وہ دوسری قدروں کا بھی قائل ہے دوسری بات یہ کہ اسلام کے نکتہ نگاہ سے قدرت کی تعبیر نتشہ اور سوفتائی اور میں کی اولی کی تعبیر سے مختلف ہے اسلام انسان میں خدرتوں کا قائل ہے اور ان کو تقریب پہنچ جاتا ہے اور ابھارتا ہے لیکن اس کا نتیجہ اس سے مختلف ہے جو نتشہ نے کہا ہے کیونکہ اس نے معاشرے کی بھلائی ہے بات میں وہ کہتا ہے یہ جو انسان کا دل پسیجتا ہے تو یہ کمزوری کی وجہ سے ہے نہیں یہاں گفتگو فیاضی کی ہے گفتگو سخاوت کی ہے اور گفتگو بھلائی کرنے کی ہے نتشہ صاحب آپ معاملے کو اس طرح سے کیوں نہیں دیکھتے آپ اس معاملے کو اس زاویے سے دیکھیں کہ ایک صاحب قدرت شخص کا فیض دوسروں کو پہنچتا ہے یا ایک کمزور شخص کا کیا قدرت سے فیض پہنچایا جا سکتا ہے یا کمزوری سے ہاں فیض قدرت ہی سے پہنچایا جا سکتا ہے ایک اور مکتب بھی ہے اور وہ مکتب محبت ہے جس کا پرشار ہندوستان میں زیادہ ہوا ہے اور کسی حد تک مسیحیوں نے بھی اسے رواج دیا ہے اس میں شک نہیں کہ مسیحی اپنے مذہب کو مکتب مکتب محبت کہتے ہیں لیکن وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب اس کو مکتب زوف کا نام دینا چاہیے اور وہ مکتب اصل میں کمزوری کی ستائش کرنے والا ہے لیکن اہل ہند کے مکتب کو بجا طور پر مکتب محبت کہا جا سکتا ہے مکتب محبت میں انسان کا کمال خدمت خلق اور لوگوں سے محبت کرنے کے مساوی سمجھا جاتا ہے یہ نتشے کے مکتب کے بلکل برق سے اور اس نے جن چیزوں کی نفی کی ہے اس کے مقابلے میں ان کا اثبات کرتے ہیں بنیادی طور پر کامل انسان سے مراد وہ انسان ہے جس کا فیض خلق خدا تک پہنچے اور انسانیت کے معنی خلق خدا کو فیض پہنچانے کے ہیں لیکن مغربی مقاطب جب انسانیت اور انسان کی جانب جھکاؤ کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد وہی لوگوں کی خدمت اور لوگوں سے محبت ہی ہوتی ہے ہمارے مجلات اور جرائز جب یہ کہتے ہیں کہ پہلا چیز انسانی ہے یا انسانی نہیں ہے تو انسانی ہونے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ خلق خدا کے لیے نفع رساں ہیں اور غیر انسانی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے پس اس بینا پر انسانیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ انسانوں کی اور تمام خلق خدا کی محبت کی جائے خود ہمارے شوارہ نے اس سلسلے میں مبالغہ آمیز تعبیرات کی ہیں مثلا سادی شرازی کہتے ہیں عبادت بجوز خدمت خلق نیز با تصدی و سجادہ و دفیق نیز گدڑی اوڑے ہوئے مسلے پر بیٹھ کر تصدیب پھیڑنا نہیں بلکہ خلق خدا کی خدمت کرنا این عبادت ہے خلق خدا کی بلا شبہ اس نے سادی کا ایک اور مقصد دی ہے اور وہ ان صوفیوں پر تنقید کرنا ہے جس کا کام تصدیبیں پڑنا سجادہ پر بیٹھنا اور درویشی کی گدڑی اوڑنا ہے اور لوگوں کو خیر و اصلاح کے کاموں سے انہیں کوئی سروکار نہیں سادی اذر پر خود ایک درویش ہیں لیکن ان کا روح سخن ان درویشوں کی طرف ہے کہ حدمت خلق کی بات جن کی سمجھ میں نہیں آتی کئی مواقع پر یہی بات کچھ اور لوگوں نے اس سے مختلف تعبیرات کے ساتھ کہی ہیں لیکن یہ تعبیرات درست نہیں ہیں مثلا می بخور ممبر بسو مردم آزادی مکن شراب پیو مسجد کا ممبر جلاؤ مگر لوگوں کو ستانے سے باز رہو ان کے نکتہ نگاہ کے مطابق دنیا میں فقط ایک بدی وجود رکھتی ہے اور وہ مردمیں آزادی ہے مردمیں آزاری ہے اور ایک نیکی وجود رکھتی ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے چنانچہ مکتب محبت کے نکتے سے عالم بشریت میں فقط ایک کمال وجود رکھتا ہے ایک ہی قدر وجود رکھتی ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے نین صرف ایک ہی نقص وجود رکھتا ہے ایک بدی وجود رکھتی ہے اور وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ اس مکتب پر بھی تنقید تنقیدی نظر ڈالیں اور اس کی بھی جانچ پرتال کریں اس میں کوئی شکس نہیں کہ اسلام کے نکتہ نظر کے مطابق خدمت فلق اور لوگوں کے ساتھ احسان ایک الہی اور انسانی قدر ہیں لوگوں سے محبت کرنا ان کے خدمت کرنا ان سے ہمدردی کرنا اسلام کے نظر کے کمال ایک قدر ہے اور ایک نیکی ہے لیکن اسلام سب تک چھوڑ کر فقط محبت اور احسان پر انحصار کرنے کے خلاف ہیں اس میں شک نہیں کہ خدا انصاف اور نیکی کرنے اور قرابتداروں کو کچھ دینے کا حکم کرتا ہے وہ بدکاری بری حرکتوں اور سرکشی کرنے سے رکتا ہے وہ تمہیں آگاہ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کرو خدا تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے یعنی تم دوسرے لوگوں کے حقوق کی رعایت کرو ان کے حقوق کی حد میں قدم نہ رکھو اور ان کے ساتھ احسان کرو پھر ناصفیہ کے لوگوں کے حقوق پر تجاوز نہ کرو بلکہ اپنے مشروع حقوق میں سس بھی انہیں کچھ دے دو عیسار ایک قرآنی حصول ہے یعنی انسان جو چیز خود رکھتا ہو وہ اس کا اپنا مال ہو اور اسے اس کی عشد ضرورت بھی اور پھر بھی وہ اس چیز کے بارے میں دوسروں کی حاجت کو مقدم رکھے عیسار انسانیت کے باشکوہ ترین مظاہر میں سے ہے اور قرآن مدید نے بھی اس کی بہت تاریخ کی ہے ان انسار کے بارے میں جنہوں نے مہاجرین کو اپنے آپ پر مقدم رکھا قرآن نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا ہے اور چاہے اپنے اوپر تنگی ہی وہ دوسروں کو اپنے نفت پر ترجیح دیتے ہیں یہ تھی سورہ حشر کی آیت نمبر نو اسی طرح وہ آیات ہیں جو امام علی مرتضی، بی بی فاطمہ زہرہ اور حسن حسنین علیہ السلام یعنی اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ان میں فرماتا ہے وہ اس خدا کی محبت میں مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تم کو بس خالص خدا کے لئے کھلاتے ہیں ہم نہ تم سے بدلہ اور نہ شکر گزاری ہی چاہتے ہیں یہ تھی سورہ دہر کی آیت نمبر آرٹ اور نو حسنین علیہ السلام کی ایک بیماری سے صحت یابی کے بعد جیسا کہ انہوں نے نظر مانی تھی علی زہرہ اور حسنین روزے رکھتے ہیں پھر امام علیہ السلام جو لاتے ہیں اور بی بی زہرہ اس کی روٹی پکاتی ہیں افتار کے وقت ایک یتیم آتا ہے اور یہ سب اپنا کھانا اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں اگلی رات اور پھر اگلی رات کو بھی یہی صورت پیش آتی ہے حتی کہ مذکورہ آیت ناظر ہوتی ہے بہرحال مسئلہ عیسار کا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسار ایک بلند سرین انسانی قادر اور مقام ہے اسلام نے بھی عیسار کی تعریف کی ہے اور بالعموم رحم اور مہربانی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کی طرف سے ہمیشہ پیش کی جاتی رہی ہیں زمانہ جاہلیت کے اشراف میں سے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبت میں آذر ہو ہاں حضرت نے اپنی پرزن کو اپنی گوز میں بٹھا رکھا تھا اور اس کے بوسے لے رہے تھے اور اسے سینے سے لگا رہے تھے اچانک اس شخص نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا میرے دس بیٹے ہیں اور میں نے اپنی ساری زندگی میں کسی ایک کا بوسہ بھی نہیں لیا یہ وہی نتشہ کا مکتب ہے کیونکہ بوسہ لینے کے معنی رہم کے ہیں اور رہم کمزوری کی علامت ہے یہ کام ایک قوی انسان کو زیب نہیں دیتا روایت میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر برہم ہوئے کہ آپ کا شہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا جو شخص دوسرے پر رہم نہ کرے خدا بھی اس پر رہم نہ کرے گا پھر فرمایا اگر خدا نے تمہارے دل سے رہم کو خرج دیا ہے تو میں کیا کروں اس موضوع پر ہمارے پاس بہت سی روایات اور آحادیث ہیں میں زمیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں اس بارے میں بجائے خود بہترین نمونہ ہیں کیونکہ آپ بنیاری طور پر شفقت اور مہربانی کا مجسمہ ہیں اور ایسے انسان ہیں کہ جب وہ کمزور کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کی شفقت اور محبت کا سمندر جوش میں آتا ہے